موسیقی بھیج دی ہے ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسیملیاں ڈیزول کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہو عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے حکومت کا اپوزشن کو سرپرائز وزیراعظم کے خلاف تحییر کے عدم اعتماد کی قرارداد مسترد صدر مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر قومی اسیملی تحلیل کر دی نگران وزیراعظم کی آنے تک عمران خان ہی وزیراعظم رہیں گے عمران خان کہتے ہیں قوم الیکشن کی تیاری کرے مستقبل کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے عدم اعتماد کے پیچھے فورن ایجنڈا تھا بیرونی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے قوم سے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے عمران خان کا بطور وزیراعظم مہدہ ختم وفاقی کابینہ تحلیل کابینہ ڈویجن نے عمران خان کو بطور وزیراعظم ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آرٹیکل چورانوے کے تحت صدر مملکت کی وزیراعظم کو کام جاری رکھنے کی ہدایت نگران وزیراعظم کی تکروری تک عمران خان بطور وزیراعظم کام کر سکتے ہیں تحلیل اسیمبلی میں متحد اپوزیشن کا اپنا قومی اسیمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے علامتی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد منظور مسلم لیقنون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ایک سو ستانوے عراقین اسیمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن کے علامتی اجلاس کے دوران انتظامیہ نے لائٹس بند کر دی قومی اسیمبلی کا علامتی اجلاس چھے عبرل تک ملتوی ہمارے ایمبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانویسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گیا اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارائلیونٹ تھی کہ نمبرز کتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈار یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر وہیں سب کو بتا رہے ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے گزشتہ شام آپ سب کو کہنا پڑا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے واضح طور پر کہا لیجر میں بیرونی سازش ہیں ملک کی آلہ ترین باڈی جب یہ کنفرم کر دیتی ہے تو پھر عدم اعتماد اور نمبر کا مقصد نہیں رہتا مزیراعظم عمران خان کی پی ٹی آئے راہنماؤں سے گفتگو بولے ہمیں چھوڑنے والوں سے سفارت خانے کے لوگ مل رہے تھے چیف جویسٹس کا سیاسی صورتحال کا نوٹس پانچ رکنی لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ بینچ پیر کو دن ایک بجے سماعت کرے گا ڈیفری سپیکر کی رولنگ مواطل کرنے کی استعداد مسترد صدر مملکت اٹرنی جنرل سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری دفاع، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری اسیملی کی کاروائی میں ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں مزیراعظم اور صدر کے فیصلے کوٹ آرڈر سے مشروط ہوں گے عدالت کریم آرگز آج پارلیمان میں جو ایک ڈیپٹی سپیکر اور ثابت مزیراعظم جو عمران خان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائٹ سیزن کے زمرے میں آتا ہے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کہتے ہیں آج سیول ڈریس میں ایک آمیر نے غیر آئینی کام کیا اسیملی تحلیل کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آئین شکنی کر کے یہ تیسری طاقت کو دعوت دے رہے تھے ہماری عدالتوں کو نوٹس دینا ہوگا ملک میں پارلیمانی اور جمہوری نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے سپریم کورٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کی رولین کو جد کر سکے گئے سپیکر کا اختیار ہوں سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے سیاست کے فیصلے سڑک کے اوپر ہوتے ہیں وزیر اطلاع فواز جوزری کہتے ہیں سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پر ہوتے ہیں اوفوزیشن اب عدالت گئی ہے کہ حکومت کو بحال کریں پاکستان کے تخت کا فیصلہ ملک کے بائیس کروڑ عوام نے کرنا ہے پاکستان کی قوم خود مختار اور غیرت مند ہے ووٹ لے کر اسلام آباد کا تخت ملے گا ان لوگوں کے چہرے ضرور دیکھیں جو چھوڑ کر گئے تھے یہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سازش کی تھی جو اب الیکشن کی راستے سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام کی عدالت سے یہ فرار اختیار نہیں کر سکتے دو ہزار اٹھارہ میں وزیراعظم عمران خان کو منڈیٹ دیا اس قوم نے اور ان لوگوں کو کیونکہ پتا تھا کہ اب عمران خان کے علاوہ اس قوم نے ووٹ کسی اور کو نہیں دینا ان لوگوں کو ووٹ چوروں لٹیروں کو نہیں دینا تو انہوں نے عمران خان کے منڈیٹ کے اوپر بیرونی قوت کے ساتھ مل کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی آج ایک چیز ثابت ہوئی ہے آج پہلی رمضان پہ حق اور باطل کی جنگ ہے حق پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کھڑے ہیں پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی پارٹیاں اور بدکسمتی سے ہمارے اپنے ساتھ کا ساتھی جو ان کے ساتھ مل گئے وہ صرف اور صرف پیسے کی حوص اور لالش میں ان کے ساتھ ملے عمران خان کے منڈیٹ پر بیرونی قوت سے مل کر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وزیراعظم نے بیرونی سازش کو ناکام بنا کر اپنا وعدہ پورا کیا اپوزیشن الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے بیرونی قوتیں پاکستان میں کڑپتلی حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو عمر ایوب بولے اپوزیشن اور ملنے والے ساتھی پیسوں کی حوص میں ساتھ ہوئے آج حق و باطل کی جنگ میں عمران خان کامیاب ہوئے میں آپ کو کہتا تھا یہ غلط شات کھیڑنے جا رہے ہیں سیاست میں اب مارشاللہ کے حالات نہیں ہیں یہ سارے چلے ہوئے کارتوز ہیں میں آپ کو پچھلے چار سال سے کہہ رہا تھا کہ نون لیگ اقتدار بھی نہیں آتی اصل مسئلہ آسف زرداری کا ہے اس کی سوچوں پہ بھی پانی پھر گیا ہے اور فضل الرحمن صاحب کا تو یہ مہینہ ٹھیک ہے ترابیہ شرابیہ پڑھائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں سیاست میں اب مارشاللہ کے امکانات نہیں سپیکر کی رولنگ نے اپوزیشن کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا یہ سب چلے ہوئے کارتوز ہیں فضل الرحمن ترابی پڑھائیں الیکشن میں پی ٹی آئی کو پہلے سے زیادہ ووٹ ملیں گے قوم خوش ہے کہ عمران کان پندرہ دن مزید وزیراعظم رہیں گے بھارت میں صفے ماتم بش گئی ہیں چیری بلوسم والے اب میدان میں آئیں عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس کر دیا ہے اور بلایا ہے ان کو کل کہ وہ حاضر ہوں کہ اب ان کو آ کے بتانا ہوگا کہ کون غدار ہے اور کیسے غدار ہے مصدق ملک کہتے ہیں عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے عدالتی کارروائی پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ان کو بتانا ہوگا کون غدار ہے اور کیسے غدار ہے رانہ سناولہ پر منشیات کیس ڈال کر اسے طرح کی گفتگو کی گئی پالیسی کے معاملات پر اختلافات ہو سکتے ہیں سب ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں آپ اپنی گرتیوے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک میجارٹی آف میمبرز نیشنل اسیمبلی میں جو بیٹھے ہیں اور تین دن سے وہ شو کر رہے ہیں آج ون نائٹی سیون ہوا ہے نمبر آیاز صادق کے باوجود تو آپ جب سارے بیٹھے تو ون نائٹی ایٹھ ہوتا ہے اگر یہ کوئی لیگل سسٹم ہوتا آئین کے مطابق ہوتا تو یہ بہت ہی سنگین بھرانی کیفیت میں ملک کو لے جانا چاہتے ہیں جتنا ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس حکومت نے آئین کی پامالی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے اور آج انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے امران کان نے اقتدار کا غلط استعمال کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا یہ سنگین کیفیت ہے نیشنل سیکیورٹی رسک یہ خود ہیں گرتے ہوئے اقتدار کو بچانے کے لیے غیر قانونی حرکت کی گئی راہنما پیفلز پارٹی شیری رحمان کی میڈیا سے گفتگو قمرزوان کائرہ بولے امران کان نے پاکستان کے سٹرکچر کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے انہیں ایوان اور جہاں یہ رہتے ہیں وہاں سے باہر نکالنا پڑے گا جو کچھ ہوا اس میں تو امران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہارا نہیں بلکہ ہار کر بھاگا ہے اور انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ بھاگا ہے مولانا فصل الرحمان کہتے ہیں پوری قوم جانتی ہیں تحریک ادم اعتماد جالی وزیراعظم کے خلاف تھی تحریک ادم اعتماد کے اجنڈے کو مکمل نظر انداز کیا گیا غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر ادم اعتماد مسترد کرنے کی بھونڈی حرکت کی گئی تاریخ میں شاید ہی ایسی ہماکت قوم نے تہلے دیکھی ہو امران خان ہارے نہیں بلکہ ہار کر بھاگے ہیں امران خان نے کوشش کی کہ اس گھر میں نہ رہوں تو درو دیوار ہٹا دیے جائیں ترک وزیر خارجہ کا شاہ محمد قریشی کو ٹیلی فون شاہ محمد قریشی کہتے ہیں ترک وزیر خارجہ نے پاکستان میں ہونے والے سیاسی محاذ پر تشویش کا اظہار کیا ترکی چاہتا ہے کہ امران خان حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے آئند کے مطابق جب وزیرعالہ اپنا استیفہ دے دیں اور نئے وزیرعالہ کے انتخاب کا شیڈول جاری کر لیا جائے کاغذات نامدت کی داخل ہو جائیں تو آج کے اجلاس کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے پنجاب اسیملی کا ازلاس ہنگامہ آرائی کے بعد 6 افرل تک ملتوی متحدہ اپوزیشن کا پنجاب اسیملی میں دھرنا اسیملی انتظامیہ نے ایوان کی لائٹیں اور ریسی بند کر دیئے اپوزیشن 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 نے افتاری ایوان میں کی پنجاب اسیملی میں متحدہ اپوزیشن کا بڑا اجلاس بڑے فیصلے کیے گئے متحدہ اپوزیشن کے تمام اپوزیشن ایک جگہ پر رہیں گے کسی رکم کو لاہور چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اجلاس میں فیصلہ سوپر پاور کو ایپسولوٹلی نوٹ کہتے ہیں یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے آج پاکستان میں آئین اور قانون کو زبا کر دیا گیا قومی سیملی میں آج ہم نے اپنی عددی اکسیت ثابت کی وہاں پر اپنا جو ہے وہ میمبرز موجود تھے اور کتنی ڈھٹائی سے بے شرمی سے ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ میں ایڈجرن کرتا ہوں سیشن کو آئین کو اور قانون کو ملیہ میر کر دیا یہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کی انا آج آئین پاکستان سے بڑی ہو گئی ہے اپنے آپ کو رساگیر سمجھتا ہے سوپر پاور کو ایپسولوٹلی نوٹ کہہ کر خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے آج آئین کے ساتھ کھلوار کیا گیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسیملی نے ڈھٹائی سے اجلاس ملتوی کر دیا آئین و قانون کو زباہ کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے پرویز الہی نے آج اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے ملک کو تماشا بنا دیا گیا ہے عدالت کو ادوار والے دن نوٹس لینا پڑا دیپٹی سپیکر صاحب کے پاس چوئیس کو نہیں تھا انہوں نے کہا جی کہ اب الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کو چینج کر کے تو وہ چھے تاریخ کو اجلاس ہوگا ساڑھے یارہ بجے تو اب دوبارہ الیکشن ہوگا چودری پرویز الہی کہتے ہیں ہماری پوری تیاری تھی نمبر اوپوزیشن سے زیادہ تھے سارا شو شرابہ مسلم لیگ نون نے کیا چودری سرور بھائی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا چھے اپریل کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا علیم خان اور جہنگی ترین گروپ فاری ہو چکے پنجاب اسیملی تحلیر کرنے کی فلحال کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن دو کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا دو کو الیکشن کروانا ضروری ہے میں نے پھر پرائیم منسٹر کے پاس گیا میں نے کہا میں پانچ پرائیم منسٹر سے علیت کی میں ملوں گا تو میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے کہا کہ سار یہ ساڑھے تین سال سے ہمیں بلیک مل کر رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں ہمارے پاس ایک سو چراسی میمبر سے ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور عہدے سے برطرف عمر سرفراز چیما نئے گورنر بن گئے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا چوہدری سرور پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں عثمان بزدار کو وزیراعلا بنانا سب سے بڑی سازش تھی ایک سو چراسی بندوں میں سے عمران خان کو کوئی نہیں ملا کہا گیا پرویز الہی ہارتے ہوئے نظر آئیں تو سیشن ملتوی کر دیا جائے میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی وزیراعلا آفیس کے سٹاف سے الویدائی ملاقات عثمان بزدار نے وزیراعلا آفیس کے سٹاف کے خدمات کو سراحہ کہتے ہیں دیانت داری سے شب و روز فرائزر انجام دینے والے سرکاری ملازمین کی دل سے قدر کرتا ہوں وزیراعلا آفیس سے خوشگوار یادیں لے کر جا رہا ہوں میرے دروازے سب کے لیے پہلے بھی کھلے تھے آئندہ بھی کھلے رہیں گے خوشگوار یادیں لے کریں